بیف ٹکا بوٹی آج میں آپ کی خدمت میں نئی ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم لوگ بنانے لگے ہیں بیف ٹکا بوٹی جو کہ آپ ایزی لی طوے پہ بھی بنا سکتے ہیں فرائی پینگ میں بھی بنا سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ آپ سیکھوں کا استعمال کریں یا سیکھ پہ بنائیں یا اس کے لیے آپ کو سٹکس کی ضرورت ہو تو ایزی لی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور بہت ایزی ریسپی ایس کی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہمیں گوشت چاہیے تقریباً ایک کلو بلکل بوٹی ہو چھوٹی چھوٹی بوٹی جو ہے وہ آپ نے کٹ لینی ہے اس کے بعد ہمیں جو مسالہ جات چاہیے ان میں ہے گرم مسالہ ایک چمچ چاٹ مسالہ آدھا چمچ نمہ خسپ ذائقہ اور خوشک دھنیاں پسا ہوا ایک چمچ کالی مرچ ایک چمچ اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی سا بھی تکا مسالہ جو ہے کسی بھی برینڈ کا وہ لے لینا ہے اس سے بس آپ نے ایک چمچ لینا ہے کیونکہ اس سے جو فلیور ہے وہ بہت مزے کا آئے گا آپ کا اس کے بعد لیسان ادرک کا پیس چاہیے ایک چمچ ایک ادد لیمو چاہیے اور چھوٹکی بھار جو ہے ہمیں وہ زردے کا رنگ چاہیے اور دہی چاہیے ہمیں ایک کا تو آئیے اب ہم اس کو میرینیٹ کرتے ہیں کرنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو ہے گوشت ہم نے باول میں ڈال لینا ہے اس کے بعد دہی جو ہے وہ ہم مکس کر دیں گے اس کے بعد جو مسالہ جات ہیں سارے وہ ہم نے اس کے اندر ڈال لینا ہے اور اس کے بعد لیسان ادرک کا پیسٹ اور جو زردے کا کلر ہے وہ اور اس کے بعد سب سے لاسٹ پہ ہم لوگ جو ہے آپ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کی میرینیشن جو ہے وہ تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے تک آپ نے رکھنی ہے کیونکہ یہ برکل اندر تک جو مسالہ ہے اس کا لگ جائے گا اور بوٹی جو ہے آپ کی بہت اچھی پک جائے گی یہ اب ہم اس کو جو ہے ہاتھ کی مدد سے ہی مکس کر لیں گے یہ دیکھئے یہ بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے آپ نے اس کو پندرہ سے آپ نے اس کو جو ہے نا چھ سے سات گھنٹے یا پانچ سے چھ گھنٹے میکسیمم آپ نے اس کو رکھنا ہے جی ناظرین یہ دیکھئے گوشت ہمارا بہت اچھے سے جو ہے وہ میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم جو ہے اس کو آئل میں صرف آئل آپ لوگوں نے ڈالنا ہے کڑائی میں اور آئل ڈال کے ہم لوگ اس کو اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دیں گے اس کے اندر اور اب ہم جو ہے یہ گوشت میں نے کیا ہوا ہم لوگ اس کے اندر ڈال دیں گے آپ نے ڈال کے اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ رکھنا ہے بلکل ہلکی آنچ بھی ہلکی آنچ نہیں چاہیے اور پانی یا کوئی بھی کسی کیسن کی آمنی چیز سے اندر نہیں ڈال نہیں یہ بلکل ہلکی آنچ پہ اس کے اندر جو ہے وہ پاک جائے گا تقریباً پونے گھنٹے کے لیے آپ اس کو رکھیں گے اسے ہمارے ٹککیں سائے گھنٹے ہیں لگے پہنچگ ہارے آپ پیٹ پہنچگوری میں جمع اس کے ذائب کے پروری میں ہشتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو دیکھیں کہ یہ ہے کہ تم بہت دائم تککیں بہت دائیں ہمارے تیار ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت نرم اور اندر تک بوٹی پک چکی ہے بہت اچھے سے تیار ہو چکے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یقیناً آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی بہت آسان اور ایزی ہے بہت بہت شکریہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اللہ حافظ